شری شیوائے نمستو بھیم ہر ہر مہادیو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سناتن دھرم کا سنسار پر دوستوں آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ چھا مئی دو ہجار چوبیس کو ویشاک مہینے کی شیوراتری پڑھ رہی ہے جو کی سموار کے دن ہی پڑھ رہی ہے اسی لیے اس بار کی ویشاک مہینے کی شیوراتری کا بہت ہی بڑا اور وشیش میں حتو ہے اسی لیے آپ لوگوں کو اس دن ساتھ لوٹ جل والا اپائے جرور کرنا چاہیے جسے کی آپ کی ساری منوکامنائے پورن ہوتی ہے آپ کی ساری دوہک اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہے اور آپ جو چاہتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے آپ کو وہ ملتا ہے منوکامنہ کے لیے آپ نے سارے اپائے کر کے دیکھ لیے ہو سارے ورد بھی کر کے دیکھ لیے ہو پر جب بھی آپ کی وہ منوکامنہ پورن نہ ہو رہی ہو تو آپ لوگوں کو یہ والا اپائے اس سموار کے دن جرور کر لینا چاہیے کیونکہ اس والے اپائے کو کرنے سے آپ کی جو بھی منوکامنہ ہوگی دوستوں اس ساتھ لوٹے جل والے اپائے کو ہم سمجھتے ہیں کہ آخر اس اپائے کو کرنا کس کو ہے کس سمیں کرنا ہے اور کہا پر ہے تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہو کہ ہم اگر کوئی بھی اپائے بتاتے ہیں تو اس اپائے کو زیادہ تر جو کرتی ہے وہ گھر کی ماتائے بہن ہی کرتی ہے کیونکہ گھر کی ماتائے بہنے گھر کی ہوتی ہے اور جب گھر کی کوئی اپائے کرتی ہے تو اس اپائے کا فل ہمیں بہت ہی جلدی اور بہت بڑا ہو کر ملتا ہے تو اسی لیے اس اپائے کو گھر کی بڑی ماتا بہنوں میں سے کوئی بھی ایک ماتا بہن کو کرنا چاہیے اگر کسی کارنوش گھر میں ماتائے بہنیں ستھت نہ ہو تو پھر گھر کا کوئی بڑا ویکتی بھی اس اپائے کو کر سکتا ہے چاہے وہ پرش ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد میں دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ اس اپائے کو ہمیں کرنا کی سمجھ ہے تو دیکھئے سیدھی سی بات ہے اس اپائے میں ساتھ لوٹا جل ہمیں شیف جی پر چڑھانا ہے تو جل شیف جی پر ہمیشہ صبح کے سمیں ہی چڑھایا جاتا ہے شام کے سمیں جل نہیں چڑھایا جاتا ہے اس لیے آپ لوگوں کو ساتھ لوٹا جل والے اپائے کو صبح کے سمیں ہی کرنا ہے کہ سمیں نہیں کرنا اے صبح کے سمیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ دس گیارہ یا بارہ بجے سے پہلے اس اپائے کو کر لے اور جتنا سبح آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں اتنا جیادہ اچھا ہوگا تو چلیے دوستوں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ساتھ لوٹا جل والے اپائے کو آخر میں کرنا کیسے ہے اس کی ودھی کیا ہے تو دیکھئے اپائے کے نام میں ہی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس اپائے میں ہمیں ساتھ لوٹا جل کی آوشکتہ ہوگی پر دوستوں یہ جو ساتھ لوٹا جل ہے یہ ہم لیں گے کہا سے ایک ساتھ تو ہم اپنے ہاتھ میں یہ ساتھ لوٹا جل لے کر نہیں جا سکتے تو دوستوں اس کے لیے آپ لوگ اپنے ساتھ میں کوئی ایسا پاتر رکھیں اس کے اندر ساتھ لوٹا جل بن جائے اس بالٹی کے اندر آپ اتنا جل بھر لے کی وہاں آپ کا ساتھ لوٹا جل ہو جائے اس بالٹی کے ساتھ میں اس بالٹی بھر کے مطلب اسے تیار کر کے اپنے ساتھ میں لوٹا بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہو وہاں خالی لوٹا آپ چاہو تو بھر کر بھی رکھ سکتے ہو مطلب ایک لوٹا آپ اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ باقی کا چھ لوٹا جو جل ہے وہ آپ اپنی بالٹی میں یا کسی بھی ایک پاتر میں تیار کر کے لے کر جاؤ تاکہ آپ لوگ اپنا اپائے پورا کرسکو ٹھیک ہے دیکھو یہ ساتھ لوٹا جل تو آپ لوگ تیار کر لوگے پر اس کے ساتھ میں آپ کو رکھنی ہے ایک بیل پتری بھی اب ایسا پرشن مت کرنا کی بھائی یہ بیل پتر نہ ملے تو ہم کیا کریں دیکھو آپ کو اپنے ہی طرف اس بیل پتر کو لے کر جانا پڑے گا اگر آپ لوگ اس والے اپائے کو کر رہے ہو تو کیا کرنا ہے اس اپائے میں ہمیں صرف دو چیزوں کی یہ آوشکتہ ہوگی سب سے پہلی چیز ساتھ لوٹا جل جو کی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کیسے آپ کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے اس کے ساتھ میں دوسری چیز ہے وہ ہے دوستوں ایک بیل یا پتری ان دونوں چیزوں کو اپنے ساتھ میں رکھ کر آپ لوگ پہنچ جاؤ شد ہو کر سنان کر کے شد وستر پہن کر اپنے گھر کے پاس جو شیو مندر ہو شیوالے ہو وہاں پر آپ لوگ پہنچ جانا اور پہنچنے سے ہی اپائے مت کرنے لگ جانا پہلے جا کر بھگوان کے درشن کرنا بھگوان سے آشیرواد پرابت کرنا بھگوان کو دھوک دینا اس کے بعد میں دوستوں اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ شیو جی کی شیولنگ کے پاس میں آنا ہے اب شیولنگ کے پاس میں آنے کے بعد آپ کو جل نہیں چڑھانا ہے پہلے آپ کو اپنی وہ بیل پتر نکالنا ہے جو آپ اپنے ساتھ پر لے کر آئے ہوئے ہو تو اسے بیل پتر کرنا کیا ہے تو دیکھو سب سے پہلے آپ اپنی اس بیل پتر کو نکال لو اس بیل پتر کو نکالنے کے بعد اس بیل پتر کو آپ کو سب سے پہلے ماتا اشوک سندری جی والے ستھان پر سمرپت کرنا ہے اب یہ جو ستھان ہے یہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہوگا ہم بہت بار بتا چکے ہیں کہ جو ستھان ہے یہ جلدھاری کے بلکل بیچوں بیچ میں ہوتا ہے جو کی شیو جی کی سب سے چھوٹی بیٹی ماتا اشوک سندری جی کا ستھان ہوتا ہے تو آپ کو اسی ستھان جو ہے سب سے پہلے اپنی اس بیل پتر کو سمرپت کرنا ہے اس بیل پتر کو یہاں پر آپ کچھ اس پرکار سے سمرپت کروگے کہ اس بیل پتر کی ڈنڈی کا جو مک ہوگا یہ جلدھاری کی طرف ہوگا جہاں سے جل بہتا ہے اور نیچے گرتا ہے اور بیچ والی بڑی پتی کا مک شیولنگ کی طرف ہوگا اس طریقے سے آپ کو اس بیل پتر کو ماتا سندری والے ستھان پر سمرپت کر دینا ہے اور کتنی دیر سمرپت رہنے دینا ہے کیونکہ اس بیل پتر کو آپ کو واپس سے اٹھانا بھی تو آپ کو پانچ سیکنڈ تک جو ہے اس بیل پتر کو ماتا سندری جی والے ستھان پر سمرپت رہنے دینا ہے اس کے بعد میں دوستوں آپ کو اسی بیل پتر کو واپس سے اٹھانا ہے ٹھیک ہے واپس سے اس بیل پتر کو اٹھانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس بیل پتر کو سیدھا بھگوان شیو جی کی شیولنگ کے اوپر آپ کو سمرپت کر دینا ہے پر جس طریقے سے اپنے ماتا اشوک سندری والے ستھان پر اس بیل پتر کو طریقے سے سمرپت کیا اسی طرح سے آپ لوگوں کو اس بیل پتر کو آپ شیولنگ کے اوپر بھی کچھ الگ طریقے سے سمرپت کرنا ہے جب آپ اس بیل پتر کو شیولنگ کے اوپر سمرپت کریں گے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس بیلپتر کی ڈنڈی کا مک آپ کی وپرید دشا میں ہونا چاہیے مطلب آپ جس طرف سے بیٹھ کر اس بیلپتر کو شیولنگ کے اوپر چڑھا رہے ہو آپ کے سامنے والی دشا کی طرف ہی اس بیلپتر کی ڈنڈی کا مک ہونا چاہیے مطلب اس بیلپتر کی بیچ کی بڑی پتی کا مک آپ کی طرف ہونا چاہیے اس پرکار سے آپ کو اس بیلپتر کو شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے یہ جو بیلپتر ہے یا ایک ہی بیل پتر ہے دو بیل پتر نہیں لانی ہے آپ کو اسی بیل پتر کو آپ کو پہلے ماتا اشوک سندری جی والے ستھان پر چڑھانا ہے پھر اسی بیل پتر کو وہاں سے اٹھا کر آپ کو شیو جی کی شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے شیولنگ کے اوپر جیسے ہی آپ لوگ اس بیل پتر کو چڑھاتے ہو تو آپ لوگ اپنا لوٹا جل نکال لو مطلب جو بھی پاتر میں آپ لوگ اپنا سات لوٹا جل لے کر آئے ہوئے ہو اسے اپنے پاس میں رکھ لو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ اپنا پہلا لوٹا جل بھرو اور اگر پہلے سے ہی بھر کر لائے ہوئے ہو تو اسے ایک لوٹے جل کو آپ لوگ شیولنگ کے اوپر سمرپت کرو کہا پر کروگے جو بیل پتر اپنے چڑھائی ہوئی ہے اسے چڑھے رہنے دو اسی بیل پتر کے اوپر شیولنگ کے اوپر آپ کو ایک دھارہ سے دھیرے دھیرے کر کے جو ہے ایک لوٹا جل پہلے سمرپت کرنا ہے اب ایسا مت کرنا کی سات لوٹا جل ہے تو آپ جلدباجی میں جلدجلدی سمرپت کر دو سات لوٹا جل بھلے ہی ہے پر اس سات لوٹا جل کو آپ کو ایک دھارہ سے دھیرے دھیرے کر کے ہی سمرپت کرنا ہے تو اپنا پہلا لوٹا جل بھر لے اور اسے شیولنگ کے اوپر اسی بیل پتر کے اوپر ایک دھارہ سے دھیرے دھیرے کر کے سمرپت کر دینا اور بھگوان شیو جی کے نام کا جاب بھی کرتے رہنا ساتھ میں اس کے دوستوں دوسرا لوٹا جل بھر پھر تیسرا لوٹا جل بھرو پھر چوتھا پھر پانچوا پھر چھٹوان اور پھر ساتھوا لوٹا جل ہے نہ اس طریقے سے آپ کو یہ ساتھ لوٹا جل اپنی ہی بالٹی میں سے بھر بھر کے شیو جی کی شیولنگ کے اوپر اسی بیل پتر کے اوپر ایک دھارہ سے دھیرے دھیرے کر کے آپ کو سمرپت کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ کا ساتھ لوٹا جل چر جائے اس کے بعد میں آپ کو شیولنگ کے پاس میں بیٹھنا ہے دو منٹ بیٹھو پانچ منٹ بیٹھو اس کے بعد میں بھگوان کے نام کا جاب کرنا ہے آپ کی جو بھی منوکامنا ہو اس منوکامنا کے لیے آپ کو بھگوان سے پرارتھنا کرنا ہے ونتی کرنا ہے اپنی منوکامنا جرور بولنا اپنے ساتھ لوٹا جل کو چڑھانے کے بعد اے نا اب دوستوں جو اگلی بات آتی ہے کیا یہ اپائے یہاں پر پورا ہو گیا نہیں ابھی اپائے پورا نہیں ہوا ہے ساتھ لوٹا جل چڑھانے کے بعد بھگوان سے اپنی منوکامنا بولنے کے بعد ونتی کرنے کے بعد آپ کو ہے اس بیلپتر کو شیولنگ کے اوپر سے اٹھا لینا ہے بھگوان سے مطلب آشیرواد کو لیتے ہوئے بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہوئے اس بیلپتر کو آپ شیولنگ کے اوپر سے اٹھا کر اس بیلپتر کو سیدھا اپنے گھر پر لے کر آ جاؤ اے نا اس بیلپتر کو جیسے ہی آپ لوگ اپنے گھر پر لے کر آ جاتے ہو اب آپ کو کرنا کیا ہے اس بیلپتر کو بھگوان کا آشیرواد سوروپ سمجھ کر اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے پر ہمیشہ کے لیے نہیں رکھنا ہے دوستوں اس بیلپتر کو آپ لوگوں کو اپنے گھر میں یا تو گیارہ دن رکھنا ہے یا تو اکیس دن رکھنا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ چاہے تو 21 دن بھی رکھ سکتے ہیں اب دوستوں جیسے ہی 11 دن ہو جاتے ہیں یا 21 دن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس بیل پتر کا کیا کرنا ہے تو دیکھو 11 دن ہو گئے یا 21 دن ہو گئے جتنے بھی دن لیے اپنے اس بیل پتر کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہوگا تو بھائی اس بیل پتر کو اب اپنے گھر سے بھی اٹھانا ہے آپ لوگوں کو اور کسی بھی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر جل بہ رہا ہو وہ بہتا ہوا جل ہو تھما ہوا نہ ہو اس بہتے ہوئے جل کے پاس جانا ہے اور اس بیل پتر کو اپنے اس بہتے ہوئے جل میں پرواہت کر دینا سمرپت کر دینا ہے اور جیسی آپ لوگ اس بیل کو اس بہتے ہوئے جل میں پرواہت کر دیں سمرپت کر دیں بھگوان سے اپنی ایک اور بار پرارتھنا بول دینا اپنی منوکامنا بول دینا ویسے دوستوں آپ کی منوکامنا اس دن سے ہی شروع ہونا شروع ہو جائے گی جس دن سے اپنے اس اپائے کو کیا ہوگا اور جس دن آپ اس بیل پتر کو مطلب بہتے ہوئے جل میں پرواہت کریں گے اسی دن تک ہو سکتا ہے آپ کی منوکامنا بھی پورن ہو جائے پر تھوڑا بہت دیر بھی ہو سکتی ہے پر اپائے کو پورے من اور پورے وشوا سے کیجئے گا آپ کی جو بھی منوکامنا ہوگی وہاں پورن جرور ہوگی دوستوں یہاں پر یہ والا اپائے پورا ہو جاتا ہے باقی دوستوں اس اپائے کرنے میں اگر آپ کو کوئی بھی دکت سمسیہ آتی ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شری شیوائے نمستو بھی ام ہر ہر مہا دیو